بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دنیا میں اگر صحیح معینوں میں کسی کو کہا جا رہا ہے کہ سفارتکاری میں عروج تک وہ پہنچ رہے ہیں تو ان کا نام ہے افغان طالبان جو بائیڈن جب آیا تھا تکبر اس کے پاس دنیا کی پاور طاقت اس نے آ کر کہا کہ میں فوجہ رکھوں گا افغانستان میں اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ گیارہ ستمبر کو نکلوں گا افغان طالبان کی مرضی کے ساتھ نہیں نکلیں گے لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ دوہا میں پاکستان رشیہ چائنہ امریکہ اور افغان طالبان یہ سب ماں پر موجود تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پاکستان رشیہ اور چائنہ افغان طالبان سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو نکلنے دے ان پر حملے نہ کریں کیونکہ اس کے بغیر حالات حراب ہو جائیں گے اب افغان طالبان نے تین شرائط اور سات دن یعنی ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے امریکہ کو کہ تین شرائط ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم گیارہ ستمبر تک تمہیں یہاں سے نکلنے دے تم پر حملے نہ کریں تو یہ تین شرائط تمہیں ماننا پڑیں گے اور صرف ایک ہفتے کا ٹائم ہے ڈیلے ہوا تو تمہارے فوجی یہاں سے سمان نہیں اٹھا کر جائیں گے تمہارے فوجی تابوت میں جائیں گے وہ تین شرائط ذرا سمجھ لے کیا ہے نمبر ون جو شرط انہوں نے رکھی ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ کو چبھانے والی ہے افغان طالبان کے نام ٹوٹلی بلیک لسٹ سے خارج کیے جائیں یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہمیں دہشتگرڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے ہم چیولنگ نہیں کر سکتے ہم جا نہیں سکتے کچھ نہیں ہو سکتا سب سے پہلے بلیک لسٹ سے ہمارا نام خارج کریں یعنی ان پر رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ نظر آئیں آپ ان کے اوپر انام رکھیں ان کے سروں پر انام رکھیں یہ تمام چیزیں ختم کریں اس سے ہوگا یوں کہ پوری دنیا کے اندر ان کو ایک عام سٹیزن کی طرح یعنی آپ سمجھیں افغانستان کے اندر چونکہ ان کی حکومت ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سفارتکار ہے کوئی وزیر ہے کوئی وہاں پر وزیر اعلیٰ ہوگا کچھ بھی ہوگا اسلامی قانون کے مطابق ان کو تسلیم کیا جائے گا امریکہ کے لیے کسی چھٹکے سے کم نہیں جس کو پوری دنیا میں دشتر کہتا رہا اب اسی کو پوری دنیا کے اندر عزتدار شہری کے طور پر تسلیم کرے گا یہ تھی نمبر ون شر دوسرا افغان طالبان کو بطور تنظیم پوری تنظیم ان کی ان سے بواندی ہٹا دیں یہ امریکہ کے لیے اتنی تباہ کن شرطہ اتنی تباہ کن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان کو پوری دنیا میں دہشت کے ڈیکلیئر کیا ان کے ہر ایک ایک شہری کو پوری دنیا میں ویزا مل سکے گا یہ جا سکیں گے عمرہ کر سکیں گے حج کر سکیں گے اور دنیا بھر کے ممالک میں سفر کر سکیں گے کہیں بھی جا سکتے ہیں آج آ سکتے ہیں ان کا آنا جانا کتن کوئی بھی اس پر پابندی نہیں ہوگی چاہے وہ لاہور جائیں چاہے وہ دلی جائیں چاہے وہ واشنٹن جائیں چاہے وہ کینیڈا جائیں چاہے وہ اللہ کے گھر جائیں چاہے وہ فلسطین جائیں چاہے وہ مسجد اقصہ جائیں یہ سب سے بڑی امریکہ کے لئے تکلیف دے بات ہے کہ افغان طالبان جب جائیں گے فلسطین کے ذریعے مسجد اقصہ میں نماز پڑھیں گے تو دنیا وہاں پر ان کو دیکھے گی کہ دیکھو فاتح آئے ہیں جن کے بارے میں احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں کہ افغانستان اور اس پورے خوراستان کے علاقے سے جو فوجے آنی ہیں انہوں نے آ کر لڑنا ہے پھر اس کے بعد امریکہ کے لئے تباہ کون صورتحال ہے کہ وہاں پر ڈیمانڈ یہ کی جائے کہ آپ آؤ اور آ کر ہمیں بچاؤ یہ دوسری شرط امریکہ کے لئے زہر پینے کے مترادف ہے اور تیسری اس سے بھی زیادہ خطرناک شرط ہے کہ جو امریکہ کے پاس اب تک آٹھ ہزار کے قریب قیدی ہیں چاہے وہ افغانستان میں ہے کہیں بھی ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی تک امریکہ نے رہا نہیں کیا یعنی آپ اندازہ کر لیں جن کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو امریکہ ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اور کہا ہے کہ آٹھ ہزار قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے کیونکہ جب یہ لوٹیں گے واپس جو اس تقبال ہوگا جن کی تنظیم مضبوط ہوگی وہ امریکہ کے قابو میں نہیں اس کے بعد افغان طالبان آپ کے ساتھ جنگ بندی کریں گے یہ نہیں کہا کہ پھر امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی کہا کہ صرف آپ کو ماریں گے نہیں اور آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہفتے کا ٹائم ہے اور اس ایک ہفتے کے اندر آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ نے امریکہ کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کام تو کریں یہ کام ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے قیدیوں کو فوری طور پر رہا کریں ان کی بات ماننا شروع کریں ان کے نام خارج کریں یہ کچھ نہیں ہے ورنہ تباہی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحالی ہے کہ امریکہ اپنا سینسٹیف اصلہ لے کر انہوں نے انقلاہ کرنا شروع کر دیا یہ نکل رہے ہیں حقیقتی بھی آپ کو تھرو آؤٹ بتا چکا ہے کہ بلیک وارٹر وہاں پر اٹھائیس ہزار کے قریب موجود ہے لڑائی ہونی ہے اس پوری صورتحال میں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو پریوٹائز کر دیا جہاں امریکہ یہاں سے نکلے اس وقت امریکہ کی افواج پورے علاقوں سے کندھار جلال آباد بگرام یہاں پر آ رہے ہیں اب اس پوری صورتحال وہ اپنی جتنی ملٹری بیسز ہیں ان کو ساست تباہی کے لیے پوری طرح اس پر معاملت کرے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں تباہ کر کے جانے بعد میں چائنہ اور پاکستان کے ہاتھ لگ سکتی ہیں ای ارب ڈالر کی انہوں نے یہ ملٹری بیسز بنائی ہے جس کے اوپر جاسوسی کا نظام تمام چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں تمام چیزیں امریکہ کے بعد پاکستان اور چائنہ اور افغان تالیبان کے ہاتھ لگ جائیں گی اب اس صورتحال میں یہ جان جان سے گزر رہے ہیں ان ممالی کے ائر سپیس کو کہا ہے کہ آپ اپنی ائر فورس اور فوج کو الیٹ رکھیں ہمیں پوری سیکیورٹی دیں اور ہم یہاں سے سنسیٹیف سمان اپنا لے کر جا رہے ہیں یہ اب تک صورتحال ہے جو امریکہ کے ساتھ پیش آئی ہے اور صرف سات دن کا ٹائم دیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں تو افغان تالیبان امریکہ پر حملے نہیں کریں گے نہیں تو ایک ہفتے کے بعد انہوں نے پوری طرح ان کو دھبردوس کرنا ہے امریکہ کی ناکامی یہ ہے ان کے سارت تینک ٹینکس فیل ہو گئے ان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں فیل ہو گئے انہوں نے بڑا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کسی طرح پتا کریں کہ افغان تالیبان کا روح جان کس طرف ہے وہ کرنا کیا جا رہے ہیں اپنا بندہ حامد میر انہوں نے لانچ کیا کیا ہوا سوہیل شہین آئے آ کر اردو میں انٹرویو دیا کہا حامد میر نے جو بات کی جھوٹی ہے یعنی کلیرلی انہوں نے کہا کہ نہ تو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں مشورہ ضرور دیا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو حامد میر نے کہا کہ ٹی ٹی پی اور ہم ایک ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ اور پاکستان کی فوجنا میں مشورہ دیا ہے ماننا نہ ماننا ہماری بات ہے ہم ان سے مشورہ لے سکتے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری سیدیشن ہے اس سے زیادہ وہ پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا گھر ہے ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں لیکن لڑائی کوئی نہیں ہے ہماری پاکستان کے ساتھ تو حامد میر نے جو بات لکھی ہے وہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے سوئل شاہی نے آ کر جب یہ بات ہی تو کلیر ہو گیا کہ امریکہ نے جو حامد میر کے طرح یہ کام کروانا چاہا وہ سب کچھ ناکام دیکھیں یہ دو ہزار ایک نہیں ہے یہ دو ہزار گیارہ نہیں ہے کوئی اپٹا بار ڈراما نہیں ہے یہ معاملہ تب بڑے پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ یہ اپنے صافیوں کے ذریعے کہانیاں گڑوائیں گے اور معاملہ تریں گے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اب امریکہ شرط مانے گا یہ تین رہ گئی ہیں ایک ہفتے کا ٹائم ہے اگر ایک ہفتے کے بعد نہ ہوا تو اس کے بعد افغان طالبان پھر ان کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کرنا کیا مارنا ہے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا کیا کرنا ہے کیونکہ گیارہ ستمبر تک افغان طالبان کو اچھی طرح بتائے کہ امریکہ نے نکلنا نہیں انہیں مکڑنا ہے بعد میں کوئی جالی حملہ کروا کر انہوں نے یہاں پر رہنے کا کھیل بنانا ہی بنانا ہے یہ پوری طرح اس وقت تیش شدہ بات ہے اور اس وقت انڈیا کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس پر وہ انڈیا کو اون بوٹ لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر ملٹری بیسس ہوئے تمام معاملہ چلیں لہٰذا اس پوری صورتحال کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ امریکہ جیسی سوپر پاور کے پاس اب صرف چند دن ہے فیصلہ کرنے کے کہ وہ شرائط مانے یا تابوت میں اپنی فوج کو لے جانے کے لیے تیار رہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں